حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس بات کی ایک تاریخی مثال ہے کہ کس طرح خدای مدد واقعات کے دھارے کو پھیر دیتی ہے وہ ایک اسوے القصص کو احسن القصص بنا دیتی ہے حضرت یوسف کے دشمنوں نے آپ کو کوئی میں ڈال دیا مگر خدا نے آپ کو کوئی سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچا دیا جہاں آپ کے مخالفین نے آپ کی کہانی ختم کرنا چاہی تھی وہیں سے آپ کی ایک نئی شاندار تر کہانی شروع ہو گئی سورہ یوسف میں آج ان آپ کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا اور ہمارا عذاب مجرموں سے ٹالہ نہیں جاتا سورہ یوسف آیت 110 اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی مدد مایوسی کی حد پر پہنچ کر ملتی ہے مایوسی سے مراد وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنا سب کچھ دے کر خالی ہو چکا ہو اس کے پاس مزید کچھ دینے کے لیے باقی نہ رہے جب وہ محسوس کرنے لگے کہ بندگی کی حد ختم ہو گئی اب وہ ترجہ آ گیا ہے جہاں سے خدای کی حد شروع ہوتی ہے این اس وقت خدا کی مدد آ جاتی ہے ناکامی کا انتہا کامیابی کا آغاز بن جاتا ہے بیچ کا ختم ہونا ایک درخت کو وجود دیتا ہے یہی معاملہ خدا اور بندے کا بھی ہے آدمی خدا کی مدد کا مستحق اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے مٹا دے جہاں اعتماد خیش ختم ہو جائے وہاں سے اعتماد اللہ کا آغاز ہوتا ہے خدا بلا شبہ سب سے بڑی طاقت ہے مگر خدا کو پانا ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ہوتا ہے آدمی اپنی نفی نہیں کر پاتا اس لیے وہ خدا کو پانے والا بھی نہیں بنتا خدا ہر چیز کا بدل ہے خدا کو پانا سب کچھ پالے نہ ہے مگر انسان کی یہ نادانی بھی عجیب ہے کہ وہ بے کچھ کے لیے سب کچھ کھو دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں خدا سے محروم ہو جاتا ہے خدا سے محروم ہو جاتا ہے